ایمکی ایمی رابطہ کمیڈی نے آدھش ددگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے موقع پر حکومتی نمائندوں کی بہت سی افسوسناک ہے مزید رضی عمل جاننے کے لیے میں رابطہ کیا ہے ایمکی ایمی رہنمہ کبر بنسکور سے جی کانورسل پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا یہ بتائی گا کہ آگ پر لگنے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے دیکھیں ابھی تو یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ آگ کیسے لگی ہے کس طرح لگی ہے لیکن کہیں نہ کہیں تو لا پروائی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں جس طرح معاشروں میں ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہے ہمارے ہاں تو جو بیلڈنگیں ہیں ان میں کوئی پروپر ایکٹیپ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصہ آگ لگ جائے تو لوگ کس طرح سے نکلیں گے اور یہ تو ویسی جو ہے وہ گودام کا علاقہ ہے اور گودام میں تو آپ کو پتا ہے کہ چیزیں رکھی جاتی ہیں اب یہ اس میں جو تنبر مارکیٹ میں آگ لگی اور آگ کھیل کے جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئے کہ وہاں تقریباً اٹھارہ کے قریب جو بیلڈنگیں ہیں ان کو خالی کرائے گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام کی تمام ناہلی جو ہے وہ حکومت کی ہے اور حکومت سندھ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں نین کی گولیاں کھا کے سو رہی ہے پورے سیناریو میں حکومت کہیں نہیں ہے جس طرح تھر میں لوگ جو تھے وہ بھوک سے پہت سے مر رہے تھے اور پوری سندھ گورنمنٹ نہیں تھی اس طرح کراچی جو پورے پاکستان کو 76% ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کو پالتا ہے وہاں آئے دن مختلف قسم کی حادثات ہوتے رہتے ہیں مگر وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کراچی جو ہے وہ دودھ دینے والی گائے ہیں جس کا دودھ تو خوب نچوڑا جاتا ہے لیکن اس سے کوئی دیا نہیں جاتا اب میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ فائر برگیٹ کے پاس چار باؤزر ہیں اور ان باؤزروں کے یہ باؤزر کھڑے ہوئے ہیں یہ باؤزر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آگ بجانے والی گاڑیوں کو پانی کی سپلائی فرام کرتے ہیں یہ باؤزر کے ڈرائیور نہیں ہیں انہوں نے کانٹریکٹ پر ڈرائیوروں کو رکھا اور اس کے بعد کانٹریکٹ ریونیو نہیں کیا اس کو ریونیو نہیں کیا وہ کانٹریکٹ ریونیو نہیں ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باؤزر کھڑے ہوئے ہیں پانی ڈالنے کے لیے ان فائر برگیٹ فائر انجینوں کے سر پانی ڈالنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے بہت شکریہ کبر وصور ہمیں تفصیلات سے آپ بس ہمیں